آج ہم آپ کو عرشد شریف صاحب کے جو ایک افسوسناک ان کا جس انداز میں قتل ہوا ہے اس پر بھی تفصیلات دیں گے کہ ہم مزید اپ ڈیٹس ہیں اس کیس میں اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرہوم عرشد شریف کہ جس نے خاکی کو نوچنے کے لیے جو گد گیلے تیتر جیسے جو اسلامباد پہنچے ہیں وہ کیا کرتوت کر رہے ہیں اور یہ کتنا گھٹیا گھنونہ نیچ اور غلیز کام کرنے ہیں یہ گد جو یہ پہنچے ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کیا عمران خان صاحب بھی عرشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں اس پر بھی آٹھ بات کریں گے یہ ضرور بات ہونی چاہیئے کیونکہ اب کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آنے ہیں ان کو ضرور جواب چاہیئے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ آغاز کرتے ہیں جو اب تک کی پیش رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹیریر منسٹری نے ایک تین رکنی ٹیم بنائی تھی جس میں ایف آئی اے کے نمائندے آئی بی کے نمائندے اور آئی ایس آئی کے نمائندے تھے جنہوں نے کینیا میں جا کے پولس سے تفصیلات لینی تھی کہ کس کیا سرکمسٹنسز تھے کیوں اور کیسے عرشد شریف صاحب کا قتل کیا گیا لیکن اب وزارت داخلہ نے اس میں سے آئی اے سائی کے جو نمائندے ہیں ان کا نام ہٹا دیا ہے اور اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کیونکہ تمام فنگرز خود کل ڈیڈیا اس پی آر اب وہ لیفٹینل دینل ہو چکے ہیں لیفٹینل صاحب نے اٹھائیں بابر افتخار صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ یہ بغیر ثبوت کے ایک ادارے کے بارے میں ہمارے ادارے پر الزام لگایا جائے تو اس کی جوڈیشل تحقیقات کروا کے ضرور یہ جاننا چاہیے کہ عرشد شریف صاحب کا قتل کس طرح ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی جواب تراج کیا جانا چاہیے کہ عرشد شریف صاحب کیوں پاکستان چھوڑ کر گئے اچھی بات ہے ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں اگر فوج کا ادارہ بھی اس تحقیقات میں تعاون کرے گا تو اور دودھ کا دودھ پانی ہوگا بات یہ ہے اب اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر آئی ایس آئی کے نمائندے کو ہٹا لیا گیا کیونکہ جب الزام ایک ادارے پر آ رہا ہے تو اس ادارے کا کوئی اہلکار یا رکن ان تحقیقات کا حصہ نہیں بان سکتا وہ conflict of interest آڑے گا تو اس وقت سے آئی ایس آئی کے جو کرنل صاحب تھے کرنل صاد تھے ان کا نام اب ہٹا لیا گیا ہے اور اب یہ وفد آج ہی کینیا روانہ ہوگا وہاں پر ایپول اس حقام سے ملاقات کرے گا معلومات لے گا پاکستان کا جو سفارتی عملہ ہے وہاں پر جو بہت مختصر ہے وہ اس سے تعاون کرے گا اس کی معاونت کرے گا اور امید ہے کہ یہ وفد کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے آئے گا اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جرائم میں میرا نہیں خیال کہ براہراست جو کہ دوسری سرزمین پر ہوا وہاں پر آئی ایس آئی کے نمائندے کی اتنی ضرورت تھی کیونکہ یا تو یہ یہاں پاکستان میں کہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے ٹکنالوجی سب سے دہا آئی ایس آئی کے پاس ہے جیو فینسنگ کے لیے دیگر مواصلاتی جو آہ ذرائع ہیں اور جو آہ آئی ٹی کے دیگر آہ سپیشل ایکپپنٹ ہیں وہ پاکستان میں آئی ایس آئی کے پاس ہے تو آئی ایس آئی کی خدمات لی جاتی ہیں تاکہ وہ چیزیں جلت سے جلت حاصل کی جائیں جو ویسے ایک لمبے پروسس سے اور ان کو اپروچ کر کے حاصل کی جائیں گی لیکن اب یہ جرم ایک اور سرزمین پر ہوگا ہے تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے آہ اس قسم کی ٹکنالوجی نہیں یوز رہی تو ٹھیک ہے آئی بی اور ایف آئی اے کے نمائندے جا رہے ہیں وہ وہاں پر جا کر خود ہی جو ان کی لوکل پولیس میں جیو فینسنگ اور دیگر چیزیں کٹھی کی ہوں گی وہ ان کو سٹڈی کریں گے اور یکیرن وہ اپنی تقنیقی محارت کے بنیاد پر ضرور جان سکیں گے کہ یہ جو ہمیں رپورٹس دی جاری ہیں یہ درست ہیں یا ان میں کچھ ہیر پھیر ہے یا ان صفات میں کوئی جسے کہتے ہیں ان کو ڈاکٹرڈ کیا گیا ہے یا ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہیں کیا ہیں وہ یہ جانیں گے اس کے رواب ایک بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو علم تھا کہ عرشت شیف صاحب کو قتل کیا جائے گا انہوں نے ہی عرشت شیف صاحب کو کہا کہ آپ بینوں نے ملک چلے جائیں اور پھر انہوں نے یقیناً انہوں نے کے پی گئے کے پی سے انہوں نے دبائی فلائٹ کیا پشاور سے اور کہتے ہیں کے پی میں بھی ان کو سی ایم محمود خان جو تھے وہ اپنی گاڑی میں ذرائع بتاتے ہیں لے کے گئے پشاور اور پھر انہوں نے پشاور میں اپنے پروٹوکول عمران کے ساتھ عرشت شیف صاحب کو ائرپورٹ سے کلیر کروا کے دبائی کی فلائٹ دلوائی لیکن ایک سوال ہے اب عمران خان صاحب ہی عرشت شیف صاحب کے اس جنازے کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کی میت کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں ابنے سیسی بیانی کے لئے کیا عمران خان صاحب نے ہی عرشت شیف صاحب کو میں نے سمجھتے کہ وہ اتنے ہی ڈر پوک تھے کہ وہ اتنی جلدی پاکستان چلے جاتے ہیں یہاں پر متی اللہ جان صاحب کے ساتھ واقع ہوا اپسار عالم صاحب کے ساتھ ہوا حمید میر صاحب کو چھے گونے لگی سب لوگ پاکستان میں موجود ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کسی کو easily sort out کرنا آسان ہے تو وہ اس گلے تیتر عمران ریاض کو ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نہ اس کے ساتھ میڈیا میں کوئی کھڑا اپسند کرتا ہے اس کے غلیز اور بدبودار کردار کے اسے نہ میڈیا سے باہر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا ہے سوائے چند ایک یوٹھیوں اور ان جیسے ایک ذہنی مریض وی لاؤگرز گئے اس کو نہیں کیا گیا تو عرشت شیر صاحب تو باوجود ان کے ساتھ اختلافات رکھنے کے اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کچھ کرنے ہی کوشش کی جاتی ایونکہ ان کو گرفتار بھی کرنے کچھ شروع تھی تو ہم سب صحافی برادری اس کی مضامنت کرتے تو کیا عمران خان صاحب نے عرشت شیر صاحب کو اتنا مجبور کیا اتنا ڈرایا کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس کے پیسے عمران خان صاحب کی کیا انٹینشن تھی کہ وہ ان کو اتنا ڈرا رہے تھے اتنا مجبور کر رہے تھے کونسی ایسی معلومات تھی عمران خان صاحب کے پاس وہ ذرا بتائیں آپ اور ثبوتوں کے ساتھ بتائیں کہ یہ میرے پاس ثبوتوں کے ساتھ معلومات تھی کہ عرشت شیف کو قتل کرنے والے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا عمران خان صاحب نے عرشت شیف صاحب کو مجبور کر کے پاکستان سے بہر بڑھوایا پہلے دبائی اور پھر وہاں سے گھیر گھار کے کینیا بڑھوایا اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ کینیا میں جو وقار احمد اور جو وہ جو خورم احمد ہے دونوں بھائی جن کے پاس عرشت شیف صاحب موجود تھے اور جن کے ساتھ آخر میں مغادی سے عرشت شیف صاحب نیروبی واپس آ رہے تھے خورم احمد کے ساتھ یہ دونوں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور ان کا تعلق ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ سی ایم محمود خان تک جاتا ہے ان کا سرہ تو کیا وہاں پر عرشت شیف صاحب کو لے جا کر ٹریپ کروا کر وہاں پر کیا قتل کروایا گیا اور اس لیے کروایا گیا تاکہ یہ تمام ایک سلطحل پیدا کی رہے اور اس کے لیے کیا کوئی ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جن کی عمران خان صاحب کو آج تک بیکنگ رہی ہے یہ ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کیا ہوا آخر عرشت شیف صاحب میں نہیں کہتا کہ عرشت شیف صاحب کو ان کے علاوہ بھی کوئی نہیں جسے کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ جسے کہتا ہے انہیں پسند کرتی تھی نہیں جو آخر دنوں میں نے پوزیشن لیوی تھی پوری اسٹیبلشمنٹ انہوں سے ناراض تھی ہم سب جانتے ہیں لیکن اس اینگل کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر کیا ہوا عرشت شیف صاحب کے ساتھ آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں جو وہ کرتے پھر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے انہوں نے اپنے جھوٹے بیانیے کے چکر میں ایک ماں کا بیٹا شہید کروا دیا پانچ بچوں کا باپ شہید کروا دیا ایک خاتون کا شہر شہید کروا دیا کیوں آخر سب جانتے ہیں وہ آڈیو لیگ سے شامل ثابت ہو چکے کہ عمران خان صاحب کا سارا بیانیاں جھوٹ ہیں ایک جھوٹے شخص نے ایک صحافی کو ٹریک کیا اس کو اپنے بیانیے پر لگایا اور اپنے بیانیے پر لگا کر اس کی اداروں سے لڑائی کروایا اور پھر اس کو درا درا کے پاکستان سے بھیجوا دیا اور پھر ان نائن بیرونے ملک مشکو کھلات میں ان کا قتل کیا گیا اور آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہی عمران خان یہی عمران خان یہ موصوف اب ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز نے پہلے ایک خاتون کی ویڈیو ٹویٹ کی کہ یہ ارشد کی والدہ ہے جلی ویڈیو ٹویٹ کی صرف اپنے سیاسی بیانیے خطرہ آپ ارشد کی والدہ کی بھی جلی ویڈیوز ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ ارشد کی والدہ نہیں ہے اتنے گھٹیا لوگ ہیں آپ اتنی گھٹیا جمعات ہیں اتنی نیچ آپ کا سوشل میڈیا سیل ہے پھر ایک ویڈیو ٹویٹ کیجئے یہ عرشت شیر صاحب کے بیٹے کی ہے وہ بھی جلی اور جھوٹی یہ عرشت صاحب کی بیوی کی ہے وہ بھی جلی اور جھوٹی ویڈیو یہ جلی ویڈیوز ٹویٹ کر کے ایک سیاسی بیانیاں گھڑا کر رہے ہیں ایسی نیچ زبان میں یہ ہو سکتی ہے اور اب جو انہوں نے کام کیا ہے اب پورے کے پورے ایک یوٹیوبرز کا گول ان کو پیسے دیئے گئے ہیں وہ اسلامباد میں آ کے اس وقت عرشت شیف صاحب کے گھر کے ارشت میں مندلا رہے ہیں اندھر ویڈیوز بنا رہے ہیں ان ویڈیوز سے پیسے کمارے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی پیسے کمارے ہیں اور عرشت شیف صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں ان کی میت کو نوچ رہے ہیں یہ گرد ہیں ان میں سرے فیرست آپ دیکھئے جو شخص یہاں پر سکت ان کی لاش کو نوچنے کے لیے آئے با وہ گیلہ تیتر عمران ریاض خان ہے وہ دس باڈی گارڈ کے ساتھ وہ پھر رہا ہے عرشت شیف صاحب کے گھر کے اندر عرشت شیف صاحب کا وہ گھر جہاں آج تک انہوں نے روف کلاس رہاں آمیر متین اور دو چار اور صحافیوں کے علاوہ کسی کو ایکسس نہیں دی تھی مجھے بھی میں ایک دور میں جب ان سے تعلق تھا تو اس گھر میں جانے کا مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا یا اس گھر میں متیولہ جانے جاتے تھے ان کے ساتھ اس گھر میں جس کی ایک پریویسی ہے آج تک عرشت نے اپنے بچوں کی تصویریں نہیں ٹویٹ کی تھی یہ غلیز نسل کے کیڑے اس گھر کی پریویسی پامال کر رہے ہیں وہ درامے کر رہے ہیں میں بار بار جا کے عرشت شیف کی والدہ کے پیر میں بیٹھتا ہوں ان کے ہاتھ پکڑ گیا تیوں کہ ماں جی مجھے بتایا ہے میری کی ضرورت اس ماں کو کس کی ضرورت ہے بھائی تم جیسے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے اس ماں کو انصاف کی ضرورت ہے ان کا بیٹا قتل کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے اب وہاں پہ اپنے ڈرامے کرنے لگے ہوئے مییت ائرپورٹ پر آ رہی ہے تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو بنوارے ہیں چلتے ہوئے پچاس ویلاغر آپ نے پہلے سے سٹینڈ بھائی پر کھڑے ہوئے وہ آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہمیں امران ریاض یوں یوں کرتا ہے موہ چلتا آ رہا ہے مییت کے ساتھ کیا بے شرم حرکت ہے اور یہ امران ریاض تو ماننا جاتا ہے کہ یہ مییتیں نوچنے والا گد ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا